بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Bilal Hassan, Your Physics Teacher and our next chapter is Electrostatic The chapter number 13 What is mean by Electrostatic? In physics, جب کہیں پر بھی ہم لفظ Electro پڑھیں گے اس کا مطلب ہوگا Charges اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے Kinematics اور Dynamics کے اندر ہم لوگوں نے لفظ Static پڑھا تھا Static کا مطلب ہوتا ہے At Rest Means کہ Electrostatic کا مطلب بن جائے گا Charges At Rest تو اسی لیے Physics کی وہ برانچ جس کے اندر ہم Charges کا متعلیہ کرتے ہیں Study of Charges لیکن وہ Charges move نہیں کر رہے ہوتے وہ Charges Static ہوتے ہیں Stationary ہوتے ہیں وہ Rest کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس لیے ہم Electrostatic کو Define کرتے ہیں The branch of Physics that deals with Charges at Rest تو Electrostatic کو Define کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے First Topic کی طرف That is Production of Electric Charges کہ ہم کس طرح سے Electric Charges کو Produce کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک سیمپل سا ایکسپیرمنٹ جو کہ ہم ابھی بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب کہ سب سے پہلی بات جو ہم لوگوں نے یہاں پر پڑی کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے تو with the help of rubbing کی جس لائک اگر ہم کسی بھی ایک سرٹن مٹیریل کو کسی دوسرے مٹیریل کے ساتھ رب کریں گے تو with the help of frictional force with the help of friction وہاں پر چارجز پروڈیوس ہو جائیں گے اور یہ اوپر والے دو ایکسپیرمنٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ فینومناز کے اندر جو پیس و پیپرز ہیں وہ attract ہوتے ہیں toward the comb کہ جیسے ہی ہم اپنے سر کے بالوں کے اوپر اپنا کنگے کو پھیرتے ہیں تو ہمارے سر کے بال اور کنگے کے درمیان rubbing اور frictional force کی وجہ سے چارجز پروڈیوس ہو جاتے ہیں اور وہ چارجز کس نویت کی ہیں تب وہ attraction ہو پا رہی ہے یا پھر وہ چارجز کس طرح کی ہوں گے تو ان دونوں کے درمیان repulsion پائی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں the properties of charges کے اندر properties of charges کے اندر ہم one by one کر کے ان کو define کرتے ہیں charges is a basic property of material body due to which it attracts or repels another object means کہ جو چارج ہے وہ کسی بھی material کی اپنی property ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو repel کرتا ہے یا پھر attract کرتا ہے دوسرے number پہ اس کا جو second point ہے that is friction produced two different types of charges on different materials such as glass اور plastic کہ جو ہمارے پاس friction ہے وہ دو الگ الگ objects کو اگر ہم آپس میں رب کر رہے ہیں just like اگر ہم ایک glass rod کو ایک plastic sheet کے ساتھ رب کریں گے تو اس کا مطلب کہ دونوں oppositively charge ہو جائیں گے اب وہ دونوں oppositively charge کون کون سے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے chemistry کے اندر details سے پر رکھا ہے کہ there are two kind of charges first one is positive and other one is negative جو positive charges ہیں ان کو ہم لوگ proton اور جو negative charges ہیں ان کو ہم electron اور وہ objects وہ material وہ والے particle جن کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی charge نہیں پائے جاتا ان کو ہم لوگ neutron کہتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اوپر والے experiment سے اس بات کو ثابت کیا کہ جو دو objects ہیں ان کو اگر ہم آپس میں rub کریں گے frictional force کی وجہ سے rubbing کی وجہ سے وہ دونوں objects charge ہو جائیں گے اور وہ charges اگر different کا طرح کی ہوں گے تو اس کا مطلب کہ وہ ایک دوسرے کو attract کریں گے اور اگر وہ same طرح کے charges ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو repel کریں گے جیسا کہ ہم point number 3 کے اندر پڑیں گے like charges always repel each other means کہ اگر ہمارے پاس دو objects اس طرح کی ہوں کہ دونوں کے اوپر same charge ہو دونوں کے اوپر positive charge ہو یا پھر دونوں کے اوپر negative charge ہو تو تب وہ دونوں object ایک دوسرے کو repel کریں گے ان دونوں کے درمیان repulsive force پیدا ہو جائے گی اور اگر وہ دونوں charges opposite nature کی ہیں they unlike charges always attract each other تو وہ ہمیشہ اور ہمیشہ ایک دوسرے کو attract کریں گے جیسا کہ اگر ہم کسی بھی object کے اوپر positive اور دوسرے object کے اوپر negative charges کریٹ کر دیں تو اس کا مطلب کہ وہاں پر وہ دونوں objects ایک دوسرے کو کیا کریں گے attract کریں گے تو یہ 3-4 properties ہم لوگوں نے اب تک پڑھی پہلی property کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ charge is an interesting property of matter due to which it attracts or repels other object دوسری property کے اندر ہم لوگوں نے جانا کہ جو charges ہیں ان کو basically create کرنے کے لیے generate کرنے کے لیے ہمیں rubbing کرنی پڑتی ہے انہیں frictional force کی وجہ سے ان کو پیدا کرنا پڑتا ہے means اگر ہم کوئی بھی دو objects کو اپس میں rub کریں گے تو friction کی وجہ سے دونوں objects کے اوپر different طرح کا charge پیدا ہو جائے گا third property کے اندر ہم لوگوں نے جانا کہ جو ہمارے پاس like charges ہیں ایک جیسے charges ہیں وہ ایک دوسرے کو repel کرتی ہیں اور جو مخالف charges ہیں جو opposite charges ہیں جو unlike charges ہیں وہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں اور جو پانچ میں property ہے وہ ہم لوگوں نے اب پڑھی کہ that is repulsion is the short test of charge on body means کہ یہ point ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دو objects ایک دوسرے کو repel کر رہے ہیں تو یہ sure test ہوگا اس بات کا کہ دونوں objects different طور پر charge ہیں تو یہاں پر اگر ہم لوگ یہ لکھتے attraction is the short test of charge on body تو یہ والی بات غلط ہو جاتی کہ ہو سکتا ہے کہ attraction کسی اور phenomena کی وجہ سے بھی ان دونوں objects ان دونوں particles کے بیچ میں ہو رہی لیکن اگر دو objects اپس ایک دوسرے کو repel کر رہے ہیں تو یہ definitely 100% sure بات ہوگی کہ دونوں objects جو ہیں وہ oppositively charge ہیں تو یہ تو phenomena تھا کہ جس کی مدد سے ہم لوگ elektro charges ہیں ان کو ہم لوگ produce کریں گے ان کو ہم لوگوں نے create کیا اور دوسرے نمبر پہ ہم لوگوں نے جو charges کی different properties کے بارے میں جانا تو ہمارا آج کا second topic that is electrostatic induction اب جیسا کہ ہم لوگ world electrostatic already پڑھ چکے ہیں کہ the world electrostatic means charges at rest اور اس میں world induction کا کیا مطلب ہے induction کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو دیکھتے ہوئے دوسری چیز بھی اس جیسا عمل کرنا شروع کر دے مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے اپنے والدین سے اپنے بڑوں سے ایک journal example سنی ہوگی کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے تو بالکل same in the case کہ اگر ہم ایک charge کسی بھی دوسرے unch charge یا پھر ایک insulator material کے قریب لائیں گے تو چونکہ پہلا object charged تھا اور دوسرا object neutral تھا تو جو neutral object ہے وہ ایک charge object کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ پر ایک charge پروڈیوس کر لے گا باسمج میں آئی مطلب کیا کہ وہی بات ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے کہ اگر ایک object insulator ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی charge موجود نہیں ہے اور اگر ہم ایک جو charged object ہے ایک charged material اس unch charge object کے قریب لائیں گے تو اس charged object کی وجہ سے جو unch charged object ہوگا اس کے اوپر بھی جو charge ہے وہ پیدا ہو جائے گا اور یہ phenomenon کے ایک چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے دوسری چیز بھی وہ عمل کرنا شروع کر دے یہ phenomenon کہلاتا ہے induction اور چونکہ یہاں پہ ہم charges کی بات کر رہے ہیں اور وہ charges rest میں ہیں تو اس لئے اس phenomenon کو ہم لوگ نام دیتے ہیں electrostatic induction تو آئیے اب اس phenomenon کو ہم explain کر لیتے ہیں bring two metal spheres a and b and fix them on insulated stand such that they touch each other as shown in figure a جیسا کہ ہم لوگ اپنی figure a کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جو ہمارے پاس metallic spheres ہیں ان کو insulated rods کے اوپر ہم لوگوں نے لٹکا دیا ان کے اوپر ہم لوگوں نے fix کر دیا لیکن یہاں پر یاد رکھئے کہ جو دونوں جو metallic spheres ہیں وہ اپس میں connected ہیں وہ اپس میں جڑے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک positively charged rod کو ان spheres کے قریب لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے now bring a positively charged rod near a sphere a as shown in figure 13.5b rod will attracts negative charges toward it and repelled positive charges away from it negative charges will appear on the left surface of the sphere a which is close to the rod while positive charges will appear on the right surfaces of the plate b ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ایک positive charge rod اس metallic spheres کے قریب لائے تو ہم لوگوں نے تو دیکھا کہ جو metallic spheres تھے وہ تو neutral تھے ان کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی charge نہیں تھا لیکن ہم جانتے ہیں کہ each and every particle of matter کے ہر طرح کا مادہ atoms سے مل کر بنا ہوا ہے اور atoms کے اندر positive charges بھی پائے جاتے ہیں جن کو ہم پروڈون کہتے ہیں اور ان کے اوپر negative charges بھی پائے جاتے ہیں جن کو ہم electrons بولتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس positive charge کے قریب لانے سے جو electrons ہیں وہ اس positive charge کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان تمام کی تمام سفیر جو کے آپس میں connected تھے تمام کی تمام electrons metallic sphere ایک ہی اس دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے اور جو تمام کی تمام positive particles تھے جو کہ protons تھے وہ repulsion کی فینومینا کے وجہ سے metallic sphere بھی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اس کا مطلب کہ metallic sphere ایک ہی اس دیوار کے ساتھ negative charges اور اس دیوار کے ساتھ positive charges ہوں گے اب اس کے بعد کیا ہوگا now if you test two spheres you will find that the two spheres will be oppositively charged تو اس کا مطلب کہ اگر ہم ان دونوں سفیرز کو تھوڑا سا الگ کریں اور اس کے بعد یہی والا metallic rod ان دونوں سفیرز کے قریب لائیں تو یہ والا metallic sphere اس کو attract کرے گا تو مطلب دونوں کے اوپر opposite charge ہے اور اگر اسی ہم metallic rod جو positively charged rod ہے اس کو سفیر بھی کے قریب لائیں تو اس کا مطلب کہ ان دونوں کے درمیان repulsion ہوگی جو کہ میں یہ بتائے گا ان دونوں کے اوپر same charge ہے تو ان دونوں کے درمیان attraction ہو رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان repulsion ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہم لوگوں نے یہ جانا کہ دونوں metallic sphere کے اوپر opposite charge ہے اب اس کے بعد اگر ہم ان دونوں metallic spheres کو بالکل جدا کر دیں آپس میں ان کو الگ الگ کر دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا after removing the rod the charges are uniformly distributed over the surface تو وہ جو charges metallic spheres کی دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے ایک طرف کو جھکے ہوئے تھے وہ پورے کے پورے metallic sphere کے اندر uniformly طور پر distribute ہو جائیں گے means کہ اگر وہ چار charges ہیں تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو uniformly طور پر distribute کر لیں گے کہ ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ان کی ویلیوز سیم رہے تو in this process an equal and opposite charges appears on each metallic sphere this is called charging by induction تو اس کا مطلب کہ یہ uncharted metallic sphere سے جن قوم لوگوں نے ایک positively charged rod کی مدد سے charge کر دیا تو یہ فینامینا ہمارے پر جو charging by induction کہلاتا ہے اسی کو نام دیا جاتا ہے electrostatic induction اب ہم electrostatic induction کو اس فینامینا کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح سے define کرتے ہیں in the presence of a charged body an insulator conductor develops positive charge at one end and negative charge at an other end this process is called electrostatic induction اور مطلب کہ ایک charged object کی وجہ سے ایک insulator کی اوپر ایک طرف positive charge کے پیدا ہو جانا اور دوسری طرف negative charge کے پیدا ہو جانا یہ والا process یہ والا عمل ہمارے پاس کہلاتا ہے electrostatic induction I hope آپ کا لیکچر آج آپ لوگوں کو interesting لگا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقا موسیقی